سب کو امانتیں مل گئے اب رسول خدا نے دوسرا کام کیا کہا تھا یا علی سواتن کو لے آئیے گا تین فاطمہ کو لے آئیے گا اپنے دختر سے متعلق سفارش کی وسیعت کی میری دختر فاطمہ کو اپنی والدہ فاطمہ کو یہ رسول خدا جناب امیر کی والدہ سے متعلق کی وسیعت کر رہا توجہ بھئی امی کی والدہ لیکن حبیب خدا نے فرمایا امی بعد امی میری ماں کے بعد میری ماں حبیب خدا کے حدیث ہے میری ماں کے بعد میری ماں فاطمہ حضرت فاطمہ بنتی احسد تو آپ نے اس لیے وسیعت کی یا علی آپ سے آپ کی والدہ کے لیے نہیں کہہ رہا آپ سے اپنی ماں کے لیے کہہ رہا یا علی ان تین فاطمہ فاطمہ دختر ہے ان سب کو لے آئیے گا تو ایک مرتبہ سنئے گا میں اپنے انداز سے پش کر رہا بہرنا موجود ہیں بڑے میں اپنے انداز سے پش کروں گا میں نے آپ سے کہا کہ طاقت نہیں ہے لیکن جب میں اس مرحلے پہ آتا تو یقین مانیے میں پش کروں گا اپنے انداز سے سارا مجمع میرے ساتھ رہے ایک مرتبہ جنابِ امیر نے محملِ سجائیں امماریاں اور کپڑے لگائے پردے کا احتمام کیا اور بہترین جو کپڑا تھا اس کو استعمال کیا پردوں کے لیے اور پہلی جو محمل سجائیں ناکہ کو بٹھایا جنابِ سیدہ کے لیے پھر جنابِ فاطمہ بنت عصد کے لیے اور پھر ساری بیدیوں کو کہا کہ آپ اپنے اپنے محملوں میں تشریف لے آئیے جنابِ امیر نے احتمام کیا توجہ سارے مجمع کی کچھ مشرقین جمع ہوا وہ سفیان کے پاس کہاں وہ سفیان محمد کو حجرت کر کے چلے گا ان کی بیٹی رہ گئی اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو قیدی بنالیں تو وہ انہیں رہا کرانے کے لیے واپس آنے سے مجبور ہوں گے تو کیوں نہ ہم انہیں قیدی بنالیں کہ بڑا اچھا منصوبہ ہے اب پتہ چلا بی بیوں کو قیدی بنانا یہ سفیانی صفات ہے ایک مرتبہ اب اس سفیانے کا ٹھیک ہے سب سے کہو چلے ہم ان کو گرفتار کریں گے ہم ان کو قیدی بنانے چلے سب کے سب کسے جناب سیدہ کو قیدی بنانے کی جیسے ہی مردوں کا مجمع آنے لگا تو جناب امیر اکیلے تھے یہاں محمیلے تھی مصورات کی روک یہ جملہ پیش کر رہا ہوں پھر یہ جملہ مکمل کر رہا